پرشین سے جہاں پر انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد اس دفتر میں جامحق ہو گئے ہیں جبکہ دس افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پرشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا آٹھ افراد جامحق ہو چکے ہیں دھماکے میں آٹھ افراد جامحق بتایا جا رہے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہیں پرشین میں پی بی سینتالیس میں انتخابی دفتر پر خود کچھ دھماکہ ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں افسوس نا خبر ہے پرشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا آٹھ افراد جامحک ہو گئے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہونے کے اعتراض سامنے آ رہی ہیں پرشین میں پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر خود کچھ دھماکہ ہوا ہے پرشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا آٹھ افراد جامحک ہو چکے ہیں دس افراد کے زخمی ہونے کے اعتراض بھی سامنے آئی ہیں پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر خودکش دھماکہ ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد جامحک بتا جا رہے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہے پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر خودکش دھماکہ ہوا ہے خودکش دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی پشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا آٹھ افراد جامحک ہو چکے ہیں جبکہ دس افراد زکمی ہوئے پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر خودکش دھماکہ ہوا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے پشین سے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا آٹھ افراد جامحک ہو چکے ہیں پشین میں انتخابی دفتر کے قریب یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد جامحک ہو گئے ہیں دھماکے میں دس افراد زکمی بھی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے افسوس ناک خبر تک پہنچا رہے ہیں انتخابات سے ایک دن قبل پشین میں یہ انتخابی دفتر ہے جس کے قریب یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد اس دھماکے میں جام با حق ہو گئے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پشین میں پی بی سنتالس میں انتخابی دفتر پر خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جام با حق ہو گئے ہیں جبکہ دس افراد اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ لاشوں کو بھی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پشین میں انتخابی دفتر کے قریب یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد اجام با حق بتائے جا رہے ہیں اور دس افراد اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں پشین میں پی بی سنتالس میں انتخابی دفتر پر یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جامحق ہو گئے ہیں اور دس کے قریب افراد جو ہیں وہ اس تھماکے میں زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے امدادی کاروائیاں وہاں پر اس پک جاری ہیں ایمبولنسز بھی بہنچ رہی ہیں اور لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ علاقے کو کارڈن آف بھی کیا جا رہا ہے پشین میں انتخابی دفتر کے قریب یہ خودکش تھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جامحق ہو گئے ہیں اور دس افراد اس تھماکے کے نتیجے میں زخمی بتائے جا رہے ہیں آزاد امیدوار اسفند یار کاکڑ کے دفتر کے اندر یہ خودکش تھماکہ ہوا ہے پی بی سینٹالس میں انتخابی دفتر پر خودکش تھماکہ ہوا ہے